نمسکار مہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز چوبیس مئی کو پورے ہریانہ کے جو کسان ہے وہ ہیسار کے اندر اکتریت ہوئے تھے اور جو مکھے ایجنڈا تھا ان کسانوں کا وہ یہی تھا کہ اس سے پہلے جو منوہرلال کھٹر ہیسار کے اندر آئے تھے اور وہاں پر جو ویواد ہوا تھا کسانوں اور جوانوں کے بیچ میں تو اس کے اندر جس طرح سے افیار درج کی گئی تھی اس کو واپس لیا جائے یہ مکھے ایجنڈا تھا جو پورے دن کافی افراد افریقہ ماحول اب چوبیس مئی کو بنا ہوا تھا لیکن سام کے سمیے میں گرنام سنگھ چڑونی سہیت شیوکت کسان مورتا کے کئی کسان نیتا جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے آ کر کسانوں سے کہا کہ ان کی جیتنی بھی مانگ ہے وہ پوری کر لی گئی ہے اس کے اندر کافی مانگی جو ہے وہ گرنام سنگھ چڑونی کی طرف سے گنوائی گئی تھی لیکن اب اس پورے معاملے کے اندر حصہ رینج کے جو کمیشنر ہے چندر شکر انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کسان نیتاوں نے کسانوں کو بھرمیت کیا ہے اور جھوٹ فیلائے ہیں یعنی کہ آدھی ادھوری جانکاری کسانوں کے سامنے دی گئی ہے تو چلیے کمیشنر کیا کچھ کہتے ہیں وہ اب سن لیجئے ہاں ان کا مین یہ تھا کہ سولہ تاریخ کے جو مقدمیں وہ واپس لیے جائیں اور جن کی گلتی ہے پوری صدقاری ہیں پرشاسنی قدقاری ہیں ان کے اقلاب بھی کاروائی کی جائے اور سولہ تاریخ سے پہلے کے بھی جو مقدمیں وہ بھی واپس لیے جائیں اور انفورچنیٹ تھی اس دن کسی کسان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے جو بھی گھر کے لوگ ہیں کسی ایک بندے کو نوکری دی جائیں تو پونے دو گھنٹے ڈیٹیل میں چرچہ ہوئی اور اس کے بعد پھر پرشاسن نے اپنا پکش رکھا تو جب یہ ساری ڈسکرشن ہوئی تو یہ جو پوائنٹس میں نے بتایا یہ نوٹ کر کے تو ہم نے کہا کہ چلو ہم پندرہ بیس منٹ آپ کو سرکار سے بات کر لیتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اپنا آپس میں چرچہ ہو گیا رکھی تو سرکار سے پھر بات ڈیٹیل میں بات ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کو میں نے بریف کر دیا اور بریف جب کیا تو ان کو بس یہ ہی کہا کہ مکہ تر دو مانگوں کے اوپر سرکار نے سہمتی وقت کی ہے ایک تو یہ کہ جو بھی سوڑا تاریخ کو جو کیسی درج ہوئے تھے وہ سارے کے سارے واپس لے لیے جائیں گے اور جو ڈیو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور دوسرا جو ان کے جو گھر میں جو ایک بھی ڈیپینڈنٹ ہے لڑکا جو بھی لڑکا ہے لڑکی جو بھی ہے ان کا جو ریپرزنٹیشن آئے گا تو اس کو ڈی سی ڈیٹ کے اوپر جو بھی دے سوڑا تاریخ سے پہلے کے بارے میں انہوں نے جکرہ کیا تو اس کے بارے میں سہمتی ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر نہیں بن پائی کیونکہ اس میں پرائیویٹ کپلیننٹ تھے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جیادہ انسسٹ بھی نہیں کیا جہاں تک پرشاصین کے عدیقاریوں کے قلاف پر فائیر لاچ کے بارے میں تھا تو اس میں تو یہ بات آئی کہ اس میں بھی اگرین ٹیکنیکل ایشو وہ مسئول دیسکسٹ ہوتے ہوں گی کے اندر وہ پھر معاملہ انویسٹگیشن کا ہو جاتا تو اس میں پھر یہ آپ کے مانگ کے اوپر قومر نہیں کیا جاسکتا ان سے یہی اپیلڈ کی بھی دیکھو ایسے سرکار کے اندر جو سرکار کا جو مکھیہ ہوتا ہے چاہے وہ ڈی سی ہے یا جو بھی ہے تو اور سٹیٹ لیول کے پر تو وہ ان کا کام ہوتا ہے سرکار میں سارا پرشاستانتر تو چلتا ہی ہے نا تو اس میں چلانے کے لیے اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہی سرکاری کام کے اندر اور باقی آپ کا جو بھی ہے آپ نے ایجیٹیشن کرنا ہے وہ آپ کا پرزاستانتری کا دکار ہے تو وہ آپ کریں اس میں کوئی کوئی نہیں آپ کو روکتا لیکن پرشاستانی کار رہے ہو میں کسی کو اس میں دکھنا اندازی نہ کی جائے اس سے پھر بڑی دکت آتی ہے اور کرونا کال ویسے چل رہا ہے سرکار کو سارے کام دیکھنا ہے اس میں ساری چیزوں کے اوپر چاہے بیکسینیشن ہے چاہے وہ ٹیسٹنگ ہے چاہے وہ ہاؤسپیٹلز کا ہے آکسیزن کا ہے کئی ایشوز تھے کرونا میں تو وہ تو سرکار نہیں کرنے ہے نا تو سرکار ہیلتھ ٹیم کرے گی اور پرشاستان کے لوگ کریں گے تو بینا سعیوگ کے پھر وہ بات نہیں بنے گی تو آپ لوگوں کے صحیح ہوگی اس کے بارے ہم ان کا کافی پوزیٹیو رسپانس تھا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آشواہ سے دلاتے کہ ایسا آگے سے نہیں ہوگا تو میٹنگ پھر کافی میٹنگ اینڈیڈ بھی دے ہیپی نوٹ تو انہوں نے کہا جی بہت سی ڈی ایس ڈی ایم کو ڈیپیوٹ کر دیا تھا انہوں نے کہا جی کوئی آدمی آپ کی طرف سے ڈی سی ڈی پیوٹی ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایم تو وہ انہوں نے فارمل جو تھا وہ آناؤنسمنٹ دے دی آفٹر آفٹر این آور ایک گھنٹے کے بعد وہ لوگ پھر آپ نے واپس چلے گئے اب یہ جو آپ نے پورا سنا ہے کمیشنر ہیسار رینج کے تو ایسے میں کیا کچھ کتنی سچائی اس بات میں لگ رہی ہے کیا واقعی میں اس طرح کا آدھا ادھورہ جو جانکاری ہے وہ سیوٹ کسان مورچہ کے جو پدادکاری ہیں جس میں مکہ طور پر جو ابھی بھاسن جو ہے وہاں پر چوبیس مئی کو وہ گرنام سن چڑونے نے دیا تھا تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے یا ویر کیا جو کمیشنر ہے وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں اس پر تو حالانکہ جو کسان مورچہ کے جو پدادکاری ہے جو اس میٹنگ میں تھے چوبیس تاریخ کو وہ ہی بتا پائیں گے سچائی کیا ہے لیکن پھلال جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے یہ تناتنی کا ماحول بلکل بن چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے جس دن منہورلال کھٹر ہیسار کے اندر پہنچے تھے اس دن بھی تناتنی تھی لیکن بعد میں جو ہے دوپیر بعد وہ کسانوں کی اور جو ادھکاریوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کسی پر کوئی کیس درج نہیں کیا جائے گا اور اس بات کو کے بعد میں دو دن بعد کیس درج شروع ہونے شروع چکے تھے کیس درج جو ہے وہ بھاگنے کرنے شروع کر دیئے تھے اس کے بعد میں چوبیس مئی کو پورا ایک گہراو کمیشنر کا گہراو کا ایک اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس دن پھر جو ہے شنکت کسان مورچہ کے پتہ دکاری اور ہزاروں کی سنکھیا میں جو کسان ایک جو ٹوئے تھے تو ایسے میں جو پرساسنک سطر ہے جو سرکار ہے وہ ایک حساب سے جھکا گئی تھی اور ایسا جو ہے گرنام سنگھ چڑونے نے بتایا تھا تو اب ایک بار پھر جو ہے اس گھٹنا کے چار دن بعد پھر نئی جو ایک بات سامنے آ رہی ہے جو کمیشنر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھیا دھوری جانکاری بتائی گئی تھی شروع کر دی کسان مورچہ کے طرف سے کافی جو کمیٹمنٹ ہے وہ کیے گئے تھے لیکن اس کے سمجھے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا تو ایسے میں اب لگ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر ایک بار پھر جو ہے تناتنی کا ماحول پردیش کے اندر اور ویسے طور پر ہیسار کے اندر ہو سکتا ہے